بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اسلامیت کے کلاس میں سب کو خوش آمدید کہتی ہوں لاسٹ دو لیکچروں میں ہم نے سورہ علم نشرة کے بارے میں پڑھاتا تفسیر اور ترجمے کے ساتھ اور آج ہم نیا چپٹر شروع کریں گے ہمارا چپٹر نمبر ون ہے امانیات اور عبادات میں امانیات ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے پڑھائی کریں گے کتاب صفحہ نمبر سیون سے لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ ایمان ہیں کیا ایمان کیا ہے یا ایمان کا مطلب کیا ہے ایمان اسلام کے بنیادی ساتھ عقائد ہے عقائد عقیدہ کی جنہ ایمانی مفصل ایمانی مفصل ہم پڑھتے ہیں نا اور ایمانی مفصل میں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اقرار کرتے ہیں کیا کرتے ہیں امن تو باللہ و ملائکت ہی و قطبہ ہی و رسول ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان فرشتوں پر ایمان اسمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان قیامت کے دن پر ایمان اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نمبر سیون ہے دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان اگر ان سات اقائد میں سے ہم ایک چیز بھی اگر ہم نہ مانیں فارغرام پل اگر ہم کہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان تو ہے فرشتوں پر ایمان نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہوں گے اگر ہم کہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے فرشتوں پر ایمان ہے اسمان کتابوں پر ایمان ہے تب ہی ہم مکمل مسلمان نہیں ہوں گے اس لیے اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان سات عقائد پر ہم ایمان لائے کہ یہ سات عقائد ہیں جب ان سات عقائد پر ہم دل سے مان لے اور زبان سے اقرار کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے ٹھیک ہے؟ اچھا جب اسلام کے دائرے میں ہم داخل ہو گئے ٹھیک ہے اسلام کے دائرے میں وہ سات عقائد ہم نے مان لے اسلام کے دائرے میں ہم داخل ہو گئے تو اب ہم مسلمان ہو گئے جب ہم مسلمان ہو گئے تو اب ہم کیا کریں گے؟ ارکانی اسلام ہیڈنگ ہے ارکانی اسلام تو ارکان اسلام کیا ہے؟ ارکان جو ہے رکن کی جمع ہے اور رکن کا مطلب ہے لازمی حصہ یعنی کسی چیز کا لازمی حصہ جس کے بغیر وہ چیز مکمل ہی نہ ہو اب جس طرح ایک عمارت ہے اور عمارت جو ہے وہ انٹو کے بغیر نامکمل ہیں انٹو کے بغیر عمارت بنی نہیں سکتی تو اس طرح ارکانی اسلام کے بغیر یعنی اگر اس کو ہم نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہوں گے اب ارکانی اسلام کیا ہے؟ ارکانی اسلام ہے جی ارکانی اسلام کلمہ کلمہ شہادت ہم نے پڑھ لیا میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے نمبر ون ٹھیک ہے؟ اب کلمہ ہم نے پڑھ لیا اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے اب ہم کیا کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے اب اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم نے صرف کلمہ پڑھ لیا تو بس ہم مسلمان ہو گئے ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے نہیں محنت بھی تو کریں گے نا اس دنیا میں تو محنت کرنے کیلئے پیدا ہوئے ہیں اب کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں پانچ نمازیں فرض ہیں پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے رمضان و مبارک کے روزے 29 یا 30 روزے ہم رکھیں گے ٹھیک ہے؟ جو مسلمانوں پر فرض ہے اس سے پہلے بھی جتنی قومیں آئی ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز بھی فرض تھی ٹھیک ہے؟ تو مسلمانوں پر دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں اور 29 یا 30 روزے ہم رمضان و مبارک کے مہینے میں رکھتے ہیں اس کے علاوہ ہم زکاة دیتے ہیں زکاة زکاة نہیں دیں گے تو روزہ قیامت وہی مال جو ہے انسان کے لئے ایک بوجھ بن جائے گا ٹھیک ہے؟ تو زکاة قرآن مجید قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ساتھ زکاة کا ذکر بھی آیا ہے جس طرح واقعی مصطولات تو زکاة نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اچھا اب زکاة کا ہو گیا اب اس کے بعد ہیں حج اب حج جو ہے کس پر فرض ہے؟ حج ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحبِ استطاعت ہو جو حج ادا کرنے ادا کر سکتا ہو مطلب جن کے پاس ضرورت کے علاوہ اتنا مال ہو اتنے پیسے ہو کہ وہ اخراجات اٹھا سکتا ہوں ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہو گئے ارکانِ اسلام اب ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب اس بات پر ہوں کامل یقین کامل کا مطلب ہے پختہ یا پکہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اسی طرح ہے نا خالق و مالک اللہ تعالیٰ یہ خالق کا کیا مطلب ہے؟ خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا مالک کا کیا مطلب ہے؟ پالنے والا اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیشہ سیطان ہے اور رہے گئے یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ اور ہمارے ایمان کا یہ بھی حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے اب توحید ہے توحید کے معنی کیا ہے؟ توحید کے معنی ہے ایک ماننا یقتام جاننا کس کو ایک ماننا؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا توحید کا یہ مطلب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھ لے تو سب سے زیادہ زور اقید توحید پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسی طرح توحید کی دلیل اب توحید کی کیا دلیل ہے؟ دلیل کا مطلب کیا ہے؟ گواہی گواہی آپ کے ذہن میں یہی آئے گا کہ یہ کائنات کس طرح پیدا ہوئی ہے؟ یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ بعض وقت یہ خیال آتے ہیں نا تو ٹھیک ہے؟ ہمارے ذہن میں ہر عیسان کے ذہن میں ہی آتا ہے اور مسلمان کا یہ پکا ایمان ہونا چاہیے کہ ہاں یہ بنایا گیا ہے کائنات اور اس کی یہ حقیقت اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے لیکن کائنات کے نظام کون چلا رہا ہے؟ اور بہت اچھی طریقے سے کون چلا رہا ہے؟ سورج اپنے اپنے ٹائم پر طلوع ہوتا ہے اپنے ٹائم پر غروب ہوتا ہے چاند ستارے اپنے ٹائم پر طلوع ہوتے ہیں اور پھر بھائی ہو جاتے ہیں یہ نظام کون چلا ہے؟ یہ نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی بھی یہ نظام نہیں چلا سکتا اسی طرح اگر آپ موسم کے بارے میں دیکھ لے گرمی آتی ہے سردی آتی ہے اپنے ٹائم پر موسم بدلتا رہتا ہے تو یہ رہتے رہتے ہیں پل اپنے موسم کے حساب سے پھول موسم کے حساب سے ہوتے ہیں تو یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ خالق کی قینات چلا رہا ہے یہ پورا نظام اس طرح سورہ انبیاء میں آیت نمبر ٹوئی ٹو میں اللہ تعالیٰ فرما رہے لوکانا فیہما آلیہات اللہ اللہ لفصداتا ترجمہ اگر زمین اور عثمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین اور عثمان کے نظام درہم برہم ہو جاتے اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ نمز بل ایک کہتا کہ نہیں میں صبح کرتا ہوں دوسرے کہتا کہ نہیں میں شام کرتا ہوں تو وہ نظام درہم برہم ہو جاتا تو ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اور پوری قینات کا خالق اللہ ہی ہے پوری قینات کے نظام اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے اب اکیر تحیر کی بنیادی اصول بھی ہے کیا بنیادی اصول ہے؟ ہم سوری اخلاص پڑھتے ہیں اور کس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ جیسا اور کوئی نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ کسی کا باب ہے نہ کسی کا بیٹا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ہمسر نہیں ہے ہمسر برابر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا برابر نہیں ہے اچھے چلو اب میں بک کی طرف آتی ہوں بک کوئی پیج نمبر سیون بک پیج نمبر سیون ایمانیات اور عبادات باپ دوم ایمانیات ہیں علیف میں اور ایمانیات میں ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ پر ایمان ٹھیک ہے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی میں بتاتی ہوں ساتھ ساتھ آپ انڈرلائن کر وہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اسلام کے ایک دنیا دے عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب اس بات پر کامل یقین کامل یقین پختہ یقین یا پکہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس طرح توحید اور مفہوم ہیں اچھا امید کرتے ہوں کہ آپ کو آج سمجھ آ گئی ہوگی اور انشاءاللہ اب اس چپٹر کو ہم پھر نیکس لیکچر میں کنٹینیو کریں گے وہ پھر کوسچن آنسر بھی ساتھ کریں گے ٹھیک ہے گھر پر ہے میں حفوظ رہے اپنا خیار رہے کہ اللہ حافظ